میری قوم بڑی جذباتی ہے میری قوم بڑی جذباتی جے بھارت نے حملہ کیتا فوجتے ایٹم بم چلے سی اسرائیل دا نانا ریسی سی آئی ای دی ایسی تیسی اس طرح کی باتیں کر کے اپنا دل بہلاتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے اسرائیل دا نانا ریسی سی آئی ای دی ایسی تیسی اس طرح کی باتیں کر کے اپنا دل بہلاتی ہے پاکستان میں ڈسکا کے الیکشن جو خاص ربائی الیکشن ہیں ان کے ریزلٹس جب سامنے آئے تو وہاں کی اپوزیشن نے شور مچایا اب الیکشن کمیشن پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم یہ الیکشن دوبارہ کروائیں گے پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تبدیلی کے نعرے کے ساتھ جب بھی پاکستان کی سیاست کی بات ہوتی ہے تو ذرا سی بھی تنقید ہم یہاں سے کرتے ہیں تو غردار کہلاتے ہیں حالانکہ ہم وہاں کے حالات میں بہتری دیکھنا چاہتے ہیں آج میرے ساتھ ایک ایسے ہی امدہ شاعر آرٹسٹ بہت ساری حیثیتیں ہیں لیکن بات وہ کرتے ہیں انتہائی طریقے سلیکے کے ساتھ اور ہیومر کو اپنی زندگی میں بھی بڑھتے ہوئے اپنے آرٹ میں بھی بڑھتے ہوئے زندگی کو سوکھا کر دیتے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں ارشد بٹی صاحب کا شکریہ جی ارشد بٹی صاحب زندگی آپ نے کافی سوکھی کی ہوئی ہے بڑی بڑی اوکھی باتوں کے باوجود اصل میں ہم بڑی ملٹی لنگل سوسائٹی ہیں تو جب آپ کہہ رہے تھے نا بائی الیکشن تو وہ جو پورا یعنی کہ تحریک انصاف کے نوجوان ہیں جو بیکن ہاؤس اور ایسے سکولوں سے پڑے ہیں اور جو اردو کے لفظ یا انگریزی کے لفظ کے سپیلنگ انہیں صحیح نہیں ہوتے تو انہوں نے وہ بائی الیکشن کو بی یو وائی سمجھائے تو انہوں نے کہا کہ بندہ چک لو انہوں خرید لو ظاہرہ پریکٹس تھی ساری ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ جس طرح نیا منیجر فیکٹری میں آ جاتا ہے تو فیکٹری میں کچھ تو مزدور ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو مزدوروں کو قابو کرنے والے ہوتے ہیں تو مزدوروں کو قابو کرنے والے ہی یعنی کہ ہمارے نوجوان بائیز جو ہیں وہ تو سیم ہیں تو ان کے ٹیکٹس تو وہی ہیں کہ چک لو بندہ آپ نے بائیز کی بات کی تو میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں اپنے ویورز کے لیے کہ بائیز سے مراد کیا ہے مگر جو بائیز یہ کام کرتے ہیں بندہ چکلو پھر میرا خیلی ویورز کو بات سمجھ آ جائے گی ہم ان بائیز کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یار اپنی ٹیکنیکز بدل لیں ذرا بہتر کر لیں اب یہ نہیں میں کہنا چاہتا کہ بندے کو مار دیں وہ تو مارتی رہتے ہیں ذرا تھوڑا سا حالات کو بہتر کرتے ہیں اس میں ہی سب کی بہتری ہے تبدیلی کے بات بٹی صاحب ہم کر رہے ہیں تبدیلی کی بڑی تمنا تھی پاکستان کی عوام کو وہ تبدیلی دیکھنا چاہتے تھے تو تبدیلی کے حوالے سے آپ نے ایک ریسنڈی نظم بھی لکھی پہلے میں چاہتا ہوں کہ نظم ہی سنیں پھر ذرا بات ہی تبدیلی کے حوالے سے آپ کی سنتے ہیں اس نظم کا جو تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے یہ بھی یعنی کہ نئے سال کے ساتھ ہی ہوئی تو میں دیکھ رہا تھا کہ بھی نئے سال پہ ہم ذاتی طور پہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہو گیا پچھلے سال میں اور اگلے سال میں کیا ہو سکتا ہے پاکستان پہ ظاہر ہے بہت زیادہ دل وہی ہوتا ہے جسم جہاں بھی ہو آپ کی طرح تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ پہلے یعنی کہ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے ایک پوری اسٹیبلشمنٹ کا اور سیاست کا اکنارہ ہوتا تھا کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے اچھا پھر اس کے بعد جب تبدیلی آئی تو وہ نازک دور جو پیچھے چلا گیا اور یہ ایک ریفرین آگئی تو میں نے سوچا یہ تبدیلی کو ہوا کیا تو پھر مجھے لگا کہ یہ تبدیلی تھوڑی سے لیٹ ہو گئی ہے تو پھر اس کو ایک ریڈیو ڈرامے کی صورت میں لکھا میں میرے دوست مجھتاک اور ادریس ان کے ساتھ تھوڑا ہم نے ڈسکس کیا کیسے کریں تو اس کو سمجھیں کہ یہ جو میں ابھی آپ کو سناتا ہوں تو یوں سمجھیں کہ ایک ویٹنگ روم ہے یعنی پاکستان جو ہے وہ ایک ویٹنگ روم ہے جہاں پہ انتظار ہو رہا ہے ایسی گاڑی کا جو تبدیلی کے نام پہ آئے گی اور آگے کہ ہی لے کے جائے گی تو یہ یہ یعنی اس میں ریفرین ہے تو اس کو ارض کرتا ہوں ویٹ کرو ذرا ویٹ ویٹ کرو بھئی ویٹ تبدیلی ہو گئی لیٹ تبدیلی ہو گئی لیٹ سی پچھوں سی سلامت چلی انجن گیس بریکاں پانی سب کچھ ودیا چالو سی راج آڑ گئی پل دے ہیٹ ان ویٹ کرو ذرا ویٹ تبدیلی ہو گئی لیٹ تبدیلی ہو گئی لیٹ ویٹ کرو ذرا ویٹ اسی تے ویچسی موج دے پھر آکھیں لگے فوج دے ان کو یہیدہ کھرا نہ لبے کتھے جائے کھوج دے تانگے رکشے ویگن چھڑ کے اے گڑی دیاں ٹکٹا لیاں اگے کتے جاننی جو گے پچھے مڑن جو گے نہیں دیر سویر ہو جاندی ہے گڑی لی تو لے جاندی ہے ٹردہ ٹردہ تھک جاندہ ہے رائی نو نیند بھی آ جاندی ہے تھوڑا ہور اڑیک لو نہ پھڑکو چھوڑی دے ہیٹ ویٹ کرو ذرا ویٹ تبدیلی ہو گئی لیٹ پچھلے ستر سالہ میں کڑی شہ ٹیم تے آئی کدے پی آئی اے چھو بیٹھے ہو ہونا لیٹ تو آڑی فیڈ بدلوائی ہو کے بھی کرو ذرا ویٹ تبدیلی ہو گئی لیٹ ویٹ کرو بھئی ویٹ تبدیلی ہو گئی لیٹ پٹی صاحب یہ جو تبدیلی ہے کتنی کے لیٹ ہے اس پہ میں تھوڑا سا اگر سنجیدہ جواب دوں سنجیدگی بات کرنا بہت مشکل ہے اس کی دو وجہ کہ ایک تو میں ہر چیز میں اتنا ہیومر ایمبیٹ کیا ہوا ہے تو وہ مطلب کہنا نا ارلی تو لے جانا ہے لیکن دوسرا ہے کہ سنجیدہ بات کوئی کرے تو وہ جو تو اس کا فوراں ہوتا کہ یہ غدار ہے یا سی آئی ایک آجنٹ ہے یا انڈین آجنٹ ہے مطلب ہماری تو عمر گزر گی ہمیں تو کس نے آجنٹی نہیں بنایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ چار لیول پہ آتی ہے ایک ہے سمبولک کہ آپ نے نعرہ لگا دیا تو سمبولک تبدیلی تو ہر روز آتی ہے ایک ہے کہ سبستانشل تبدیلی کہ آپ کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں جو سوشل کنڈیشنز ہیں وہ چینج ہو رہی کی نہیں ہو رہی وہ کنڈیشن چینج ہوتی ہیں جب سٹرکچرل چبدیلی آتی ہے یعنی جب لاز رولز آف دا گیم بدلتے ہیں اور جب انسیچوشنل یا سسٹیمک لیول پہ چبدیلی آتی ہے وہ نہیں آتی اور وہ جو میرا پریمس ہے یا میرا خیال ہے کہ وائس رائے چلا گیا تھا اس کی الیون جو ہے وہ بیروکریسی ہے وہ فوج ہے وہ وہی ہیں یعنی پاک فوج کی ہسٹری دیکھیں تو وہ نائنٹین فورٹی سیون سے پرانی ہیں اسلام کی ہسٹری دیکھیں تو وہ چودہ سال سال پرانی ہیں بیروکریسی بھی جو یہ تھے انڈین سیور سرورس کا حصہ تھی تو وہ لوگ یعنی کہ وائس رائے چلا گیا لیکن جو کالا صاحب تھا یا نیم یعنی براؤن صاحب جو تھا وہ چل رہا ہے تو اب ایک نکتے میں جو کہتے ہیں نا گل مکدی بابے بلو شادہ بکول وہ یہ ہے کہ جو کلونیل لوگ تھے ان کے لیے جب انہوں نے ہمیں کالونائز کیا ہوا تھا تو ہم پہ ان کو سسپیشن تھی شک تھا اور ہماری ڈگنیٹی نہیں تھی کہ کوئی پکڑ کے اٹھا کے لے جاتا تھا کسی کو مار دیتا تھا بند کر دیتا تھا وہ اب بھی نہیں ہے تو جو ایک نکتہ چینج ہونے والا ہے کہ وہ شہری جو ہے وہ انشور کرے تو اس کے بعد پھر رولز اس سے ایڈجسٹ کر دیں ابھی جو شہری ہے وہ رولز کے ساتھ بچارہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے تو تبدیلی جب تک یہ صحیح طرح سے یہ جن اچھا تبدیلی نہ آنے میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے جیسے ہماری بیروکریسی ہے فوج ہے ہماری گورننگ الیٹ ہے ان کا فائدہ ہے کہ ایسے ہی رہیں حالات اور جب وہ تبدیلی آئے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی روزی روٹی تو ایسے نہیں چلے گی تو اس لیے تبدیلی آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہی لوگ جب کنونس ہوں گے کہ ہاں اور اس کا خدا نہ خاصتہ کوئی نیوکلر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی جنگ ایسی ہو جاتی ہے جیسے یعنی جو جپان اور امریکہ کے ساتھ ہوا یا کوئی اور بڑی ہمیلیشن ہو جاتی ہے یا پھر یہ کہ فوج کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ دھڑا بندی ہو جاتی ہے تو جو کہ سارے ہی جو ہیں وہ خون خرابے والے آپشنز ہیں تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو سیاست دان ہیں وہ اگر ایک پیچ بھی ہوں جو میاں نواز شریف اور بینظیر یعنی پیپلز پارٹیر مسلم لیگ تھے جو میسا کے جمہوریت تھا کہ وہ نگوشیئٹ کریں گریجولی انکریمنٹلزم جیسے کہتے ہیں لیکن وہ بھی چلنے نے دیا جب وہ ہو رہا تھا تو انہوں نے یعنی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ انہوں نے ایک خان صاحب بیچ میں لے آئے اب خان صاحب ظاہرہ پاپولر تو وہ ہیں لیکن پاپولر ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ سمجھدار بھی ہیں اور آپ کامیابی ہوں گے تو میرا مطلب ہے کہ تبدیلی آنے میں وقت لگے گا بھی یعنی آپ کا یہ خیال ہے تبدیلی آنے میں وقت لگے گا اور تبدیلی بہت ساری جو ہماری اٹھکی ہوئی ہے میں تو یوں کہوں گا وہ ہمارے بھارت کے ساتھ جو ہمارا روئیہ اس کی وجہ سے بھی اٹھکی ہوئی ہے کہ ہم ہم نے آپ کو ہندوستانی نہیں سمجھیں اور یا کم از کم اس ریجن کے ہی ہم اپنے آپ کو ثبوت نہیں سمجھتے ہم اپنے آپ کو عربی سمجھتے ہیں تو یہ جو صورتیں یہ اپنی جگہ کافی چیلنجنگ ہے مجھے اس حوالے سے آپ کی وہ جو نظم جو بنیادی طور پر اردو اور ہندی میں ہے مگر اس میں پنجابی کا بھی تڑکا ہے کی بات صحیح ہے کہ دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون میں جب بھی تحریک کے پاکستان چلی تو اس وقت ایک نئی آئیڈنٹیٹی کی ضرور تھی یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیس بنانا ہوں دا ہے تو کیس بنانا سی کہ اسی تو اڈیٹو وکھ رہے ہیں اچھا ان ڈی این اے کھانا پینا ساڑھی بودھ و باش ہر چیز ایک ہے ویدر وی ار پنجابی اس پنجابی اس پنجابی اور لائک نورتھ انڈیا دیجر لوگ نے جی اپنی نظر سنائی ہے اے اے کے جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ دو چار کو چھوڑ کے میرے سارے ہیرو تو ہیں ہندوستانی میری بولی بولنے والے میرے جیسے خواب ہیں جن کے میرے جیسے خام خرابے میرا باپ تھا ہندوستانی میری ماں بھی ہندوستانی جیسے میرے بھائی اور بابے میرا چہرہ ہندوستانی ڈی اے نے بھی ہندوستانی بدن کی خوشبو ہندوستانی بدھا بلہ ہندوستانی مرزا غالب ہندوستانی میر اقبال ہندوستانی جنابی تھا ہندوستانی جیسے گاندی ہندوستانی دلہ بھٹی ہندوستانی مہدھوری تے مدھو بالا رفیت برمن ہندوستانی گلزار بھی ہندوستانی شارخ آمر سیف تسلو ساہر منٹو ہندوستانی اردو اپنی ہندوستانی نظم تینات بھی ہندوستانی غزل قوالی ہندوستانی بھگت کبیر ہندوستانی دریاؤں کا پانی بھی اپنا یہ سمندر بھی انڈیا نوشن دریاؤں کا پانی بھی اپنا یہ سمندر بھی گیت ریت بھی ہندوستانی گرمی سردی ہندوستانی عام تجامن ہندوستانی سامن بھادوں ہندوستانی گاجر مولی ہندوستانی سند پنجاب ہندوستانی لار پشور ہندوستانی پاکستان بھی ہندوستانی تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو نہ جانے ہندوستانی نہ معاشوقی نہ رفاقت نہ معیشت نہ ہی چاہت تاریخ سیاست نہ ہی سازش سب ہندوستانی تیرے دشمن ہر تیرا دشمن ہندوستانی اور یہ ذریعہ گوھر ہے کہ شاہ ولی اللہ ہندوستانی الف سانی ہندوستانی بافرید ہندوستانی نظام الدین ہندوستانی دیوبند بریلی ہندوستانی موینو دین ہندوستانی اجمیر شریف ہندوستانی حیدر ٹیپو ہندوستانی ہیرت رانجہ ہندوستانی اورنگ زیب ہندوستانی سید احمد ہندوستانی نور جہاں بھی ہندوستانی نفرت کینا ہندوستانی زد تے غصہ ہندوستانی شہوت صحبت ہندوستانی تیرا میرا مسئلہ ایک سا دو چار کو چھوڑ کے اپنے سارے ہیرو تو ہیں ہندوستانی اپنے جیسے دکھنے والے تیرے میرے جیسے انسان سب کے مسئلے ہندوستانی پوکھتِ گربت ہندوستانی دکھ مجبوری ہندوستانی گپ کہانی ہندوستانی اپنی شکلیں ہندوستانی اپنی اقلیں ہندوستانی ہم کہاں کے عربی جانی ہم کہاں کے عربی جانی ہم کہاں کے عربی جانی تو ہمارے جو پرائم نیسٹر اس وقت پاکستان کے کہنا چاہیے عمران خان صاحب وہ اب اپنے آپ کو ترکی کہتے ہیں وہ اصل میں اس کو کہتے ہیں کلچرل کرنچ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ازمشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب کرٹیکل تھنکیں نہیں ہوتی اور آپ کو جو بھی فیڈ کیا جاتا ہے آپ اسی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ سوچتے ہیں کہ آپ کی پاسٹ میں کچھ بڑا بڑا عظیم دور تھا اور اس کی نشاتیں ثانی آ جاتے ہیں جو لفظ بولتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا اس پہ ایک الگ گانا بھی ہے کہ وہ جو تھے بھوت بسے رہے بولے ان کو پرستان لیکن اس میں ہی ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنی ایڈنٹیٹی کو کسی اور طرح سے لانا چاہتے ہیں یہ ایک کینیڈا میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو فلم میکن ہیں اکثر وہ ہالی ووڈ سے بہت متاثر ہیں تو وہ حالانکہ کینیڈا کے اپنی سٹوریز ہیں لیکن جب وہ ہالی ووڈ ٹائپ بناتے ہیں تو وہ ہالی فوڈ میں جا کے بیٹھ ہو جاتی ہیں تو اس طرح جب ہم اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں تو وہ ہمارا یعنی کہ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو ہماری کتیا کتیا ہو جاتی ہے جو ہوئی بھی آپ کو پتا ہے پچھلے سال اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو ٹرکش سے مناتے ہیں تو ہم ٹرکی تو نہیں ہیں وہاں جاتے بھی ہم مطلب کہ رہ جاتے ہیں تو اس لیے ہم جب انڈیا میں جائیں یا انڈیا سے باہر دوستوں کو ملتے ہیں تو ہم ایک جیسے لگتے ہیں کوئی کسی کو پتا نہیں چلتا میں ایک مثال دیتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں جو میری دوست ہیں بہنوں جیسے بہن ہیں سادھنا وہ ٹرکیو میں ہم اکٹھے تھے تو ان کے میاں جو کہ انڈیا فورن سروس کا حصہ تھے دنیشور ملے بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور وہ سیکٹری فورن سیکٹری ہو کے ریٹائر ہوئے ہیں تو انہوں نے دوہزار دو تین میں پائیڈ نے انہیں بلایا تو انہوں نے وہ آیا انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی وائی بال تھی فوجیں تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے آنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں تو میں نے کہا جی وہ ہمارے جی جا جی ہیں بسم اللہ آئیں تو میں نے کہا وہ کسی کو بس بتائیں نہ کہ میں انڈیا سے آ رہا ہوں باقی انہیں کہیں کہ آ جائیں اچھا میں ان کو ائرپورٹ پر لینے گیا ان کو پائیڈ نے جہاں بھی ٹھہرایا تھا میں نے ان کو ایک بروئیرے میں ویلیج ریسٹورنٹ ہے میں وہاں لے گیا تو وہاں پہ دو ویٹر تھے اچھا وہاں پہ میں نے کوئی سات آٹھ اور دوست ایک سرائی کی ایک سندھی اس طرح کر کے دوست بلائے اور ہم نے وہ ویجیٹیرین ریسٹورنٹ تھا تو ہم نے وہاں لے گئے ساکشاک بلائے تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا میں ایک چھوٹی چیز نا آپ کو ایک کھیل دکھاتا ہوں تو میں نے وہ دو ویٹر کو بتایا میں نے کہا یہ دیکھو ہم عام میں سے تین پنجابی ہیں دو سندھی ہیں ایک ہندو ہے انڈین ہے اور اس طرح کرتے ہیں میں نے کہا اگر تم پہچانو گا نا کوننا تو میں تمہیں سو رپیہ دوں گا اچھا انہوں نے پہلے چار گیسز میں ملے صاحب کی طرف نہیں گئے وہ وہ ہمارے جو ایک دو دوست تھے زرائی کی تھے ان کو ایک جو ہمارے دوست پنجابی تھے ساؤت پنجاب سے ان کو انہوں نے کہا کہ یہ ہندو لگتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہندو تھا نہیں کچھ میں جب سیول سرونٹ بنا تو ایک سی جو ہوتا ہے کہ آپ فوج کے ساتھ ایک مہینہ مزارتے ہیں تو مجھے ایک سیاچنگ بھیج دیا وہاں پہ میں اوپر والے مورشے میں گیا تو نوجوان تھے ان سے گپ شاپ کی تو وہاں پہ انہوں نے مہدھوری کی تصویر لگائی تھی تو میں نے کہا یہ تو دشمن ہے اور انہوں نے کہا دشمن ہوگا انڈیا اے اپنی مشہور کے سو یہ جو چیزی ہے نا یہ اندر سے جو ہمارا دشمن کا کانسپٹ ہے اور جو نیریٹو ہے یہ ان میں بہت ڈسکارڈنٹ ہے بہت کانٹرڈکشن ہے تو وہ کہندے ہیں دکان چلے گی نہیں زیادہ دیر لیکن دکان بڑے عرصے سے چل رہی ہے اسی ہیٹ کی بنیاد پر بدقسمتی سے اس کا نقصان سب کو ہے اس خطے میں اور سب سے زیادہ بدقسمتی سے بٹی صاحب پاکستان کو ہی ہے آپ نے اے حبیبی کی ابھی نظم سنائی تو مجھے وہ آپ کی نظم یاد آ رہی ہے کہ ٹیک اٹ ایزی حبیبی یا حبیبی یا حبیبی بالکل وہ بھی میں سننا چاہوں گا ہمارے ویورز پر سننا چاہیں گے اس میں یہ تھا کہ خاص طور پر جنرل چاہولا کے دور میں جب ہم سکول میں تھے تو ہمیں جو چار چیزیں کہ یہود و حنود اور یہی انڈیا نیجنٹ یہ نیریٹیو بنایا ہے سکسٹیز میں اور اس کا بیک گراؤن یہ ہے کہ جب سکسٹی فائیو کی جو بھی جنگ تھی جو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا نے ہم باقی ہے تھا اور ایک ہسٹری کہتی کہ ہم نے خود ہی ذرا چھیڑ کے دیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ دو چیزیں ہوئیں کہ سکسٹی فائیو کے بعد انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے اس کو اس میں یہ جو ہنڈونیس ہے اس کو دشمن کے طور پر ہم کیسے اپنی پاپولر ایڈیوکیشن میں سکول ایڈیوکیشن میں بناتے ہیں تو نور خان صاحب کو یہ کام دیا گیا تو انہوں نے سکسٹی نائن میں ایک پالیسی ایڈیوکیشن کی بنائی جو اپروو نہیں ہوئی لیکن اس نے ساری ایڈیوکیشن کو انفلونس بہت کیا یہ جب میں نے ایڈیوکیشن پر کام کرلا تھا اس وقت یہ چیز سامنے آئی اچھا اس پہ ایک اور جوک بھی انہی دنوں کہ جب ایک جگہ پہ جنرل موسیٰ سے منصوب ہیں تو دروگ برگردنے راوی جنرل موسیٰ نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوں گے تو وہ ایک جوانوں سے خطاب کر رہے تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہندو ہے تو ایک نوجوان نے کہا کہ سر یومین انڈین تو انہوں نے کہا کیا فرق ہے اس نے کہا سر ایم میجر رام داس تو بات یہ ہے کہ آپ کی فوج میں ہندو ہیں تو آپ کا دشمن پھر مطلب کہ وہ جو کانٹرادکشن آتی ہے کہ آپ نے کیسے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کیسے آپ نے برینڈک کرنا ہے اس کے بعد پھر جب ایٹیز میں یعنی یہ سارا افغان جہاتھ ہم نے دکان کھولی بلکہ شاپنگ پلازا کھولا تو اس وقت یہ تھا کہ مولوی صاحب کو یعنی یوز کیا گیا کہ آپ نے ایک نئی ایڈنٹیٹی دینی ہے اور آپ نے لوگوں کا طرح کرنا ہے یعنی اسلامائزیشن کا جو پروہ پروسس اس پہ یہ تھا کہ ہم جو آخرت کے لیے جیتے ہیں بھئی آخرت انعام ہے اچھی لیوڈ لائف کا کیونکہ یہ زندگی بھی خدا کا نعمت ہے اور اس کو اچھی طرح گزریں گے تو پھر آگے شاید جنت مل جائے برزق مل جائے دوزق مل جائے جو بھی مل جائے تو اس طرح میں یہ لکھی گئی ہے اور مولوی جو ہے نا وہ انٹی ہیومر بہت ہے مولوی کا مطلب ہے کہ جو پورا اور ہماری یعنی فوج اپنے اور طرح کا ہیومر انجوائے کرتے ہیں جس کو تنز کہتے ہیں مزا جو ہے اس کو وہ ایک تو مزا کرنے والے کو مراسی کہہ دیتے ہیں یا بھانٹ کہہ دیتے ہیں تو اس کو بیسے ہی کہنے نا دا مکو ٹھپو اس کا ٹویٹ سائز تو عرض کیا ہے کہ دل کھول کے ہس لے تو اس جیون کی چس لے تو نفرت سے نس لے تو یار پیار میں وس لے تو جو دینا ہے جو لینا ہے جو کرنا ہے جو کہنا ہے لیتے دیتے کرتے کہتے کھل کے مسکرا حبیبی دل میرا بہلا حبیبی ٹیک اٹیزی یا حبیبی دل کھول کے ہس لے تو اس جیون کی چس لے تو نفرت سے نس لے تو یار پیار میں وصلے تو جو دینا ہے جو لینا ہے جو کرنا ہے جو کہنا ہے لیتے دیتے کرتے کہتے کھل کے مسکرا حبیبی دل میرا بہرا حبیبی ٹیک اٹیزی یا حبیبی دعوت اسلام ہے ماورہ زبان سے ماورہ لباس سے آہوش میں حواس میں مشل ایمان سے آگ نہ لگا حبیبی سوچ کی مکا غریبی ہجاب کو اٹھا حبیبی دل میرا بہلا حبیبی ٹیک اٹیزی یا حبیبی یہود کے حنود کے نیست و نابود کے خیال سے ازاد ہو غیظ و غزب جہل کے بہر ظلمات کو زیر کر جہاد سے شہر کو عباد کے خواب لے خواب دے بھول کے جنگ سلیبی دل میرا بہلا حبیبی جدل اور جنگ سے کتال سے تفنگ سے جان کو چھڑا لے تو غارتیں بھلا کے تو پھینکے بندوق کو بیعت کر پیار کی ساتھ میرے آہ حبیبی کیا ملا تجھے مار کے بیبی دل میرا بہلا حبیبی ٹیک اٹیزی یا حبیبی اور آخری ہے کہ جزا سزا ہے رب کی رضا موت کے بعد کیا ہوگا جنت ہوریں اور شراب یا ہاویہ کا سخت عذاب عالم فاضل غافل سب تجھے علم نہ مجھے پتا حقیقت کی صدا حبیبی نہ کڑ میرا طرح حبیبی دل میرا بہلا حبیبی ٹیک اٹیزی یا حبیبی بہت خوبی ٹیک اٹیزی یا حبیبی وہ ٹیک اٹیزی والی جو سچویشن ہے وہ ہو نہیں رہی بٹی صاحب اس کا بھی کوئی امکان ہے جس طرح تبدیلی کا کوئی امکان ہے ہم نے پیچھے آپ سے پوچھا وہ ٹیک اٹیزی والا بھی کوئی امکان ہے وہ میرے وائپ بھی کہتی ہے اور میرے دوست بھی کہتے ہیں کہ میرا دماغ جو ہے نا اتنا اپٹیمسٹک ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہ جو ریالسٹک انٹرپیٹ کرتا ہے چیزوں کو یا پیسیمزم والا نا وہ خانہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب میں تو ڈس فنکشنل ہوں تو مجھے تو لگتا ہے امید ہے اور میری تو ارادہ بھی ہے پریکٹیکل سیاست کرنے کا انشاءاللہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تبدیلی ممکن ہے اور ہوگی اور میرا اس میں نا دیکھیں آپ اگر دیکھیں جنرل دورانی کی آپ نے ایک انٹرویو کیا تھا ہمارے دوست ہیں رضا رومی لوگوں نے اور ابھی یہ جو جنرل صاحب ایک ہیں جنہوں نے پرویز ہود بھائی کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو ان دونوں جنرلوں کی آپ انٹلیکچول جو کپیسٹی ہے اور ان کی آرٹیکولیشن ان کی سمجھ بوجھ کو جب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ فوج میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں کچھ جو سوچنے والے جنرل ہیں اور کچھ جو بلیو کرتے ہیں تو جو سوچنے والے جنرل یا فوجی ہیں وہ اگر زیادہ ہو جائیں گے تو میں اس پہ ایک بڑا اپٹمسٹک ہوں اور دوسرا ہے کہ سیاسی قوتیں جب عوام نے ووٹ نہیں دینے تو وہ ان کو اور اصل میں تو یہ ہے کہ وہ ووٹ کوئی زدو بھی پھر وہاں پہ آ جاتا ہے حالانکہ میں مسلم لیگی نہیں ہوں لیکن مطلب اصل میں تو یہی نا کہ جب میجورٹی جو چیز چاہتی ہے سیاست آرٹیکولیٹ کرتی ہے کہ میجورٹی کیا چاہتی ہے اور کیسے چاہتی ہے تو وہ جب میجورٹی کا کونسپٹ ہی آپ الیکشن میں گڑ بڑ سے بیلٹ بکس کو چوری کر کے وہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ ایک حد تک تو اس بیانیوں کو لے کے چلتے ہیں لیکن تبدیلی آئے گی لگتا ہے اس طرح نہیں آئے گی جیسے خان صاحب لانا چاہ رہے ہیں یا جیسے طرح فوج لانا چاہ رہی ہے وہ اپنے طریقے سے آئے گی تو وہ اپنے طریقے سے جب چیزیں آتی ہیں تو وہ پھر طوفان کی طرح آتی ہیں تو پھر وہ یعنی اس کے بعد کونسی بیلڈنگیں کھڑی رہتی ہیں یعنی وہ جو سنامی کا ایک سنامنا ہے کونسی نہیں رہتی ہیں وہ پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ پھر جس طرح یہ مصر کی ایگزیمپل ہے کہ وہاں پہ وہ حسنی مبارک کو نکالتے نکالتے ان کا خیالتہ انقلاب آئے گا وہ جنرل سی سی آ گیا تو ہمارے ساتھ میں یہی ہے بچ سب باتی ذرا سیریس ہو جائے گی میں تھوڑی سی کر دیتا ہوں کہ وہ جو مصر میں جو کچھ ہوا یا عرب سپرنگ میں جو کچھ ہوا اس کا فائدہ وائدہ کچھ نہیں فرنکلی ہو سکا سوائے اس بات کے اور ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس ریجن میں پاکستان میں جو آپ کو آپٹیمزم ہے وہ آپٹیمزم مجھے بھی پینتیس چالیس سال پہلے کافی ہوتی تھی دعا کو ہم بھی ہیں آج بھی ہیں بیٹری ہو جائے چونکہ اس میں غریب عوام کا بلا ہوگا اگر بیٹری ہو جائے گی جو لوگ پیس رہے ہیں اس ریجن میں امن آ جائے گا لیکن پینتیس چالیس سال پہلے بھی میں ڈونڈ رہا تھا کہ پاکستان آرمی میں سوچنے والے جن جو جنرلز ہیں وہ ہوں گے کہیں وہ کچھ سوچتے تو ضرور ہیں مگر وہ کچھ اور ہی سوچتے ہیں جس طرح آپ اور میں سوچتے ہیں یا جس طرح عوام چاہتی ہے کہ وہ سوچیں ایسا نہ تو پہلے تھے نہ ہی آج مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کی تھوڑی سی اس میں وہ بھی آ جاتی ہے تھوڑی سی پریز بھی آ جاتی ہے آپ اور آپ جیسے لوگوں کی جو رائٹر ہیں جو سمجھ دار ہیں جنہوں نے بہت پہلے بھاپ لیا کہ یہ تبدیلی نہیں آئے گی تو میں نے تو ایک میرا جوک ہے کہ میں نے اپنا جووینلیا زیادہ ایکسٹینڈ کیا تو مجھے ابھی بھی سمجھ دیا جو بہت سارے دوستوں کو آگئی تو بس اس طرح ہی ہے کہ یعنی لیکن یہ کو جو ہوتی ہے یہ سب سے بڑی اور بری ڈراغ ہوتی ہے تو لیکن یہ ضروری بھی بہت ہوتی ہے اب بس اس کا ہی ہے کہ یہ مطلب مین مینی اس کو دیکھنا کہ چلنا ہے بالکل ٹھیک بات ہے خیر یہ تو باتیں اپنی جگہ پہ ہیں چونکہ میں بھٹی صاحب آپ کے ساتھ جب بات کر رہا ہوں تو وہ صرف اور صرف تبدیلی کی بات ہی نہیں ہے ہمارا وہ جو وہاں کا ایک تشخص ہے اس ریجن کا جو ظاہر ہے جو آپ نے ابھی اپنا اوے حبیبی میں جو آپ نے صورتحال بیان کی کہ ہم سب ہندوستانی ہیں اسی سلسلہ میں مجھے ایک آپ کی وہ جو نظم ہے آپ نے پیچھے بات بھی کر رہے تھے آپ نے کہا کہ بڑی خطرناک سیچویشن ہے کوئی نیوکلئر کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے کوئی گھر بڑھ نہ ہو جائے اسی کانٹیکس میں وہ ایک آپ کی نظم ہے ویسے تو آپ کی بہت ساری نظمیں گائی بھی گئیں علی آفتاب وہ بہت اچھا گاتیں ہیں تو انہوں نے یہ والی نظم بھی گائی ہم آخر میں شو میں وہ آپ کی کرٹسی آپ کی پرمیشن کے ساتھ اور ان کی کرٹسی کے ساتھ یہاں چلائیں گے بھی میری قوم بڑی جذباتی ہے گرامر آپ کو اردو لگے گی لیکن لہجہ اور ہر چیز پنجابی ہے اور میری قوم کا مطلب ہے نورتھ انڈین جو ہم سارے ہیں میری قوم بڑی جذباتی ہے میری قوم بڑی جذباتی خود خوش حملے ڈھاتی ہے صبح شام در آتی نرم دلے دی گرم لہر پل پل امڑ کے آتی ہے گل گل ڈل ڈل جاتی ہے ایمی اکپر آتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے میری قوم بڑی جذباتی کڑ کے ہنجو لیکے ہوکا مار کے جپھی پا کے رولا بن پوچھے سمجھاتی ہے سب کا غم بٹاتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے میری قوم بڑی جذباتی چکن کڑائی سیخ کباب مغز مسالہ پاچ اولانتے متندہ شورہ اتوں پی کے لسی گاڑی دل کا ساڑ بجاتی ہے پھر تازہ تتی دد پتی دل کو ٹھار پچاتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ٹی وی اتے ٹاک شو دی گرمہ گرم کراری چوٹھی نورہ کشتی لاگ ڈاٹ نورہ جکلیفٹ کراتی ہے کئی واری فیر دوراتی ہے ٹی وی اتے ٹاک شو دی گرمہ گرم کراری چوٹھی نورہ کشتی لاگ ڈاٹ نورہ جکلیفٹ کراتی ہے کئی واری فیر دوراتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے اور فیورٹ ہندو دشمن جڑا ہے ہندو بنیے دشمن ساڑے سازش رادی چارچ فیرے پر ویہ کے بالن بیبو زنتا ایش سینٹ منی شیلا اکھا نو گرماتی ہے اپنا دل پر چاہتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے ملک کی خودمختاری پہ امریکہ سے یاری پہ اسلام کی پہرے داری پہ یہ اپنا شہر جلاتی ہے ویر اکل سے زاتی ہے ملک کی خودمختاری پہ امریکہ سے یاری پہ اسلام کی پہرے داری پہ یہ اپنا شہر جلاتی ہے ویر اکل سے زاتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے اور آخر پہ ہے کہ جے بھارت نے حملہ کیتا فوجتے ایٹم بم چلے سی اسرائیل دا نانا ریسی سی آئی ای دی ایسی تیسی اس طرح کی باتیں کر کے اپنا دل بہلاتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے جذباتی آج ہے کڑ کے ہن جو لے کے حوکا مار کے جبھے پا کے رونا دن پوچھے سمجھاتی سب کا غم پٹاتی ہے اے میں اکبر آتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے کوم بڑی جذباتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے کوم بڑی جذباتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے امریکہ سے یاری پہ ملک خود مختاری پہ اسلام کی پہرے داری پہ یہ اپنا شہر جلاتی ہے دیرکل سے زاتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے قوم بڑی جذباتی ہے جے بھارت نے حملہ کیتا فوجتے ایٹم بم چل ایسی اسرائیل دا نانا ریسی سی آئی اے دی ایسی تیسی اس طرح کی باتیں کر کے اپنا دل بہلاتی ہے پھرکا ساڑ بجھاتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے نے 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 قوم بڑی جذباتی ہے میری قوم بڑی جذباتی ہے بات چیت سن رہے تھے آپ ارشد بھٹی صاحب کی ارشد بھٹی صاحب ہیومر کے پیرائے میں بات چیت کرتے ہیں اور اپنا بھرپور میسی دیتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کے دل کو ٹھےس پہنچائے بغیر بات بھی کر دی جائے اور شاید تبدیلی بھی آ جائے تبدیلی کے بارے میں وہ آپٹمسٹ بھی ہے اور اسی سلسلہ میں وہ اپنا یوٹیوب کا ایک ولاغ بھی چلاتے ہیں پنج منٹ کے نام سے آپ ضرور دیکھئے اور ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم ٹیک ٹی وی پر انہیں لاتے رہیں اور ان کی بات چیت کو اور ان کی نظموں کو اور ان کی موسیقی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں آج کا ہمارا خصوصی بلا تکالف تائزیاں دیکھنے کا بہت شکریہ